ملک کے پانچ ریاستوں میں اسمبل انتخاب آئندہ چند ہفتوں کے دوران ہونے جا رہا ہے ایسے میں سیاسی اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ ملک میں نئی سیاسی صفبندی بھی ہو رہی ہے مدی پردیش ان پانچ ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں اسمبل انتخاب ہونے والا ہے ایسے میں شیورا سنگھ چوہان ہو یا کانگریس کے سینئر لیڈر سچن پائیک انتخاب میں کامیابی حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے ایسے ماحول میں ایک نئی خبر بھی آئی ہے جو کانگریس کے لیے بہت سے مصررت ہے مشہور سیاست دان جسون سنگھ کے فرزند منویندر سنگھ کانگریس میں شامل ہو گئے ایک پریس کانفرنٹ سے خطاب کرتی ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس صدر راہل گاندی نے انہیں کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے انہوں نے آگے کہا ریاست کے اسمبلی انتخاب اور دوہزار انیس کے انتخاب میں بہتر نتائج آ سکتے ہیں آج سویرے شریر راہل گاندی کے ساتھ ہماری بیٹک ہوئی تھی جس میں مانی عشوگ جی، سچین جی، رامیشور جی، عبینار شیر، حریر جی سبھی سمست وہاں شیکنٹری گن بھی وہاں اپس تھی تھے اور راہل گاندی جی نے مجھے کانگریس پریوار میں سواگت کرا مجھے اور کہا کہ پریوار میں شامل ہونے کے لیے بدائی اور آپ کا سیحوگ آنے والے چناؤں میں آنے والے سمیں میں راجتان اور دیش بھر میں آپ کا سیحوگ ملے گا ہمیں بشواس ہے اور مجھے بھی بشواس ہے کہ ہمارے ساتھ جو سمر تک جو ساتھ رہے ہیں بہت کٹھن پریشتیویوں میں جیسے عشوگ جی نے سچین جی نے آپ کو بتایا کن پریشتیویوں میں ہمارے ساتھ رہے اور تو بھی انہوں نے اپنا بشواس نہیں ٹوٹا ان کا ان کا حوصلہ نہیں کم ہوا ان کا جو سوابیمان کا جو بشہ انہوں نے بنائے رکھا اس کو سرشت رکھا وہ سوابیمانی سینہ جو ہمارے ساتھ کانگریس میں آ رہی ہے وہ سینہ مجھے پون بشواس ہے کہ کانگریس کا پورا سیحوگ دے کر آنے والے بدان سباہ میں اور اس کے بعد لوگ سوان چناؤں میں بھی راجستان میں اتیاس ایک پرنام دے گی یہ مجھے پون روپ سے بشواس ہے بہت بہت دھنیو